اسلام علیکم دوستو ایک بہت بڑا شرم سارواہ کا سامنے نکل کیا رہا ہے ایک بچی کیلئے کس طرح سکھ ہزبنڈ وائف بیچ رست پر مار پیٹ کر رہے ہیں یہ وہی ہزبنڈ وائف ہے جس لڑکی کو ایرپورٹ روڈ پر بہر میں سے پیٹا گیا وہ بھی اس کے ہزبنڈ نہیں کیونکہ اس کا ہزبنڈ یہی چاہتا ہے کہ جو بچی ہے وہ میری پاس رہے لیکن اس کے وائف یہی چاہتا ہے کہ میں نے کوٹ سے یہ آرڈر لیا جو بچی ہے وہ میرے پاس لے دونوں کے بیچ میں اسی لیے لڑایا ہوتی رہتی تھی لیکن آج ان کا تیسرا ویڈیو کلپ سوچل میڈیا پر تیز سے لگاتر وائرل ہوتی جا رہی ہیں روڈ پر کس طریقہ وہ مار پیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو بچی تھی وہ اپنے ماں کے پاس رہ گی لیکن وہ لڑکا بہت زیادہ گسے والا ہے کیونکہ دونوں کے بیچ میں لڑایا ہوتی رہتی ہے میں آپ کو وہاں کے والی ویڈیو کلپ دکھانے والا آپ بلکل شوق ہو جگہے ویڈیو کو سکھے مات کرنا ویڈیو کو انتر دیکھنا یہ ابھی کی بہت بڑی خبر ہے ویڈیو کلپ دکھانے سے پہلے میں آپ لوگ سے رکشت کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے پر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں پلیز آپ سبسکرائب کرنا اور ساتھ ایک بیال آئیکن آرپا پر پرس کرنا آپ کو جمع کشمیر کے ہر ایک نو اپڈیٹ اس چلا پر ملتے رہے گی چلو دوستو آپ لوگ نے ہزبین وائف کی وائرل ویڈیو کے لیے دیکھا جب دونوں نے مار پیڑ کے اس کے بعد وہاں پر لوگ جمع ہو گئے سب ان کو تھوکنے لگے کیونکہ ہزبین وائف کی گھر کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ سڑک پر اتر آئے ہیں ویڈیو کوئی ذات سے زیادہ شرک اس کی جانچ ہونی چاہیے آج یہ تیسرا واقع سامنے نکل کے آ رہا ہے کشمیر میں کوئی ایسا دن جن کوئی حادثہ ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا وائف کا یہ بھی کہنا ہے جو میرا حاضرہ وہ مجھے گھالیاں دیتا رہتا ہے جو بچے اور صرف میرے پاس رہے ویڈیو کوئی ذات سے زیادہ شیئر کرنا اس کے لئے آپ کوئی بھی انفارمیشن ملتا ہے وہ آپ کوئی اسی چلنل پر ملے گا میری چلنل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ